سب کچھ تو دعا ہمارے پاس اب خوش تھے وہ ساری احسائشیت تھیں جو ایک چھوٹی سی میڈل کلاس فیل کے پاس ہوتی لیکن پر باقت بزر گیا اور آسائشات بڑھتی گئی بھاری اور پھر پتاری اس پر واہی کا آواز اینکیت میری احسائشیں تم سے زیادہ ہو گئی تھی اسے ہر چیز جلدی چاہیے شارت نے یہ فریب دیا کہ ہر چیز جلدی حاصل کرنا ہی اصلی کامیان تمہیں تو شارت نے خراہ کیا مجھے کس چیز نے خراب دیا مجھے مجھے کس چیز نے یہ حق دیا کہ یہ جب سب میرے تمہارے ساتھ کیا میں وہ کر سکتا ایسی طرح کا فارہ آدھا کر سکتا ہم کا مزکن ایسی طرح تو کرتا ایسی طرح ام نے زانہ کو چھوڑ دیا یا اس طرح تم سے چھوڑ دیا ایسی طرح ایسی طرح امان ہمارے درمیان اب ان بچوں کے لاوہ آکو ارشتہ نہیں بسکتا اگر ہم دوست بن جائے تو موسیقی سچ بولنے کی کوشش کرنا ہو لیکن چھوٹ بولنے کی اتنی سانوں پرانی آتوں جاتے جاتے ہی جائے گی موسیقی 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 پھر چاہے چھو مرسی موسیقی 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 اللہ اللہ یہ ہے سکتے ہیں سوریہ سالکرہ مبارک فاروق کیا میری سال نہیں آج بی ستندر ہے تمہیں آتھا ہاں ساری زندگی تم نے میری ہر سالکرہ کا دل نے حیثیت سے بڑھ کر منائیا میری خوشی کے لیے تم نے سب کچھ کیا تمہاری بی بی کا بھی تُو فرض بنتا ہے نا بھی تمہاری سالکرہ کا دن یاد رکھے تمہاری سالکرہ کا دن یاد رکھے تمہاری سالکرہ کا دن یاد رکھے تمہاری سالکرہ تمہیں پجھے نئی زندگی تھی ہے فاتمہ کی سورت میں میں تمام عمر بھی چھاؤں تو تمہارا ایک کرز نہیں ادا کر سکتا تمہارا شکریہ فاروق تم نے مجھے کم میں بھی خوش رہنا چکھایا اور جب تھوڑے میں میں نے شکر کیا تو اللہ نے میری زندگی بھرکتوں سے بھر دی اللہم دل چلو کہیں باہر جا کے کھانا کھاتے اور ٹھیک بھی کھاتے کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں آج میں نے گھر پر وہ سارے کھانے بنائے جو تمہیں پسند واقعی اچھا اس لئے تمہارے کل سے کچن میں نہیں آنے دے رہی اور نہیں تو کیا اب اگر تمہیں پتہ لگ جاتا تو سارا سپرائز خراب ہو جاتا صرف خالہ کو پتہ ہے امی کو بھی پتہ ہے امی نے بھی مجھ سے چھو پایا اچھو مامال سے اچھا ایک اور خاص بات ہے کتنی خاص باتیں ہیں سنو تو آج میں نے چنل جی کو انوائٹ کیا وہ آئیم اور آلیان کے ساتھ آئیں گی اچھا سپوچھ ہو رہا امی چھو بتایا گی کیسا لگا میرا سپرائز ہاں اچھا چلو اب کچن میں آکے نہیں مدد کرو میں اس کو فلا کیا تم جاؤ ٹھیک